اور تصویروں میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ کیسے بابا نے ایک سلوار کمیز میں وہاں سے وہ بھاگے ہیں اور یہ سلوار کمیز انہیں کس نے دی وہ تھی ڈاکٹر سومن آچاریا اور ان سے بھی بات کیا ہمارے سیوگی نے آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں چار جن کی رات بابا رامدیو کو جب راملہ میدان سے نکلنا پڑا تو اس وقت انہوں نے محلاؤں کے وستر پہنے ہوئے تھے اور کیونکہ ان کے لیے ان کا کہنا ہے بابا رامدیو کا اور کوئی راستہ نہیں تھا خود کو بچانے کا وہاں سے نکلنے کا ان کی مدد کرنے والوں لوگوں میں جنہوں نے کہہ سکتے ہیں اپنے کپڑے انہیں دیئے ڈاکٹر سومن آچاریا یہ بتائیے سومن جی بہت سنگ شیپ میں کیا ہوا تھا آپ کو کیوں بابا جی کو محلاؤں کے وستر دینے پڑے کیونکہ وہاں ایسی ستھیتی بنی تھی بھائیہ کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ بابا جی کی جان کو خطرہ ہے تڑا تڑ وہاں گولیاں چل رہی تھی بابا جی کی کپڑے بھی فٹ چکے تھے اگر ہم وہ کپڑے نہیں پہناتے تو بابا جی سہی سلامت گراؤنڈ سے بھار نہیں نکل سکتے تو بابا جی کیسے مطلب کافی ڈاڑیوالی ہے تو کس طرح سے انہوں نے نہیں وہ تو ہم سبھی بہنوں نے کیونکہ اسٹرگیس کے گولے چھوڑے تھے وہاں پر تو ہم نے سب نے ہی ایسے سر یہ ڈھاپ رکھا تھا ناک اور سر کو بھی ڈھاپ رکھا تھا میرے سر پہ چوٹ بھی لگی تھی مجھے پٹی بھی بندھی ہوئی تھی تو جیسا ہم نے کر رکھا تھا ویسے ہم نے بابا جی کو بھی کرنے کے لیے بتایا آپ نے اپنے کپڑے دیئے بابا جی کو ہاں تو یہ بتائیں کہ پھر کیسے نکل پائے بابا جی پھر کیسے پکڑے گئے جیسے ہم ساری بہنے آ رہے تھے جھنڈ میں تو بابا جی بھی ہمارے ساتھ ہی آ رہے تھے اور اس سمیں تک بھی پولیس گولیاں چلا رہی تھی اور پوری پولیس تیناب تھی لیکن گیٹ کے باہر آتے ہی وہ میرے کو امبولینس میں بیٹھانے لگے میں امبولینس میں بیٹھی تو نہیں لیکن بابا جی کو لگا کہ یہ بیٹھا کے سب بہنوں کو امبولینس ملے جائیں گے تو وہاں بھی آگے پولیس ملے گی تو وہ امبولینس سے تھوڑا اس سائیڈ میں نکل گئے اور پولیس کو کچھ ڈاؤٹ ہو گیا اور انہوں نے بربرتہ سے بابا جی کو جبردستی پکڑ گی گاڑی میں ڈاؤڑا کتنے لوگ حیل ہوئے محلاؤں پہ جو آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں پولیس اس کا ویروت کر رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ لاتھی چار جو ہے جو ہے اتنا زبردست نہیں تھا جتنا میرے پاس لسٹ ہے ابھی ہماری سیکڑوں محلائیں تو یہ ابھی لا پتہ ہیں جن کا ہمیں کچھ ہتا پتہ نہیں ہے سیکڑوں محلائیں وہ گیس والے میں مرشت ہو گئی اور ایک بہن کو راجبالہ ہیں گڑگاوان کی ان کو بہت گمبھیر چوٹ لگی ان کے یہاں لاتھیاں برسائی اور پیر کے اوپر ہماری سیوہ ورطی بہن اس کا پیر توڑ دیا لاتھیاں مار کر کے اس کا پلسٹر ہے وہ تو یہی ہے ابھی یوگرام میں ہے کسی کے ہاتھ توڑ دیئے کسی کے پیر توڑ دیئے اور ایسا بربرتہ کا ویوار آپ کسے بچ گیا ہے ہم بھگوان کی کرپا سے بچ گیا ہے ہم چھے تو کھاں میرے بی سر میں چوٹ لگی ہے میرے کو بھی لاتھی لگی ہے لیکن میں ہوسپیٹر نہیں گئی